اسلام علیکم دوستو بھائیو آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں میرے چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا لائک کیجئے گا آج ہم آپ کو بریانی بنانا بتائیں گے سادہ بریانی بنانا بتائیں گے اور اس کو ہم شاہی بریانی بولتے ہیں یہ بہت اچھی ہے اور بڑی سپائسی بریانی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم تین پیاس لیں گے پھر اس کو بری کاٹ لیں گے چھئے ٹھو 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 تو اب اس کو ہم لیدہ رکھ دیں گے اور ایک برطن میں ہم پانی ڈالیں گے پانی آدھا پتیلہ ہم یعنی کہ تسلے کا پانی کا ڈالیں گے پھر اس کے اندر کاری مرچ ایک چمچ اور نمک ایک چمچ اور ثابت مسالہ ایک چمچ ہم ڈال دیں گے یہ ہم پانی کے چاول بالنے کے لئے استعمال کریں گے اس میں ہم نے ایک پیالی گھیلی ہے اور جو پیاز ہم نے کٹا تھا اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں اور یہ جو ٹوماٹر ہے یہ ہری مرچیں ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں یہ اب ہمارا پیاز براؤن ہو چکا اور ہم نے اس کے اندر ٹوماٹر اور ہری مرچیں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو مزید ہلائیں گے تاکہ ٹوماٹر جو یہ نرم ہو جائیں اور جو گریپی ہے بریانی کی وہ اچھے طریقے سے بن جائے چکن کی جو گریپی ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے کیونکہ ہم نے آج چکن والی بریانی بنانی ہے جو بڑی آسان اور بڑی اچھی ہے اور کھانے میں بھی بڑی لذیذ ہے ہماری کوئی بڑیش بغیر لذت کے نہیں ہوتی ہم من سے پکاتے ہیں من سے کھلاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گریپی تیار ہے ہم اس کے اندر ایک چمچ لسن کا اور ایک چمچ ہدر کا پیسٹ ہم نے ڈال دی جو پہلے سے ہم نے کوٹ کے رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو ہلائیں گے اب یہ دیکھیں ایک چمچ ہم نے دڑا مرچ ڈال لی ہے اس کے اندر یہ لیں آپ نے بھی ایسی کرنا ہے ایک چمچ ہلدی ڈال دی ہے آپ نے بھی ایسی کرنا ہے ایک چمچ ہم نے کالی مرچ ڈال لی ہے آپ نے بھی ایسی کرنا ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ہمارے چاول بھی ابل رہے ہیں سیڈ پر تو یہ ایک چمچ ہم نے زیرہ ڈال دی ہے ایک چمچ ہم نے پیسا ہوا دھنیا ڈال دی ہے یہ دھنیا اور ڈال دی ہے ہم نے سوا چمچ ڈال دی ہے یہ ہم سرخ مرچ جو کندری ہے ذائقے والی سندھی مرچ گول پی سی وی یہ ہم ڈال دیں گے یہ لیے ہم نے سرخ مرچ ڈال دیا کے چپنے گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں گے یہ ہماری گریبی جو ہے یہ تقریباً تیار ہونے کے قریب ہے گریبی نے گھی چھوڑ دیا اب ہم اس کے اندر چکن ڈال لیں گے یہ ایک کھلو چکن ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈال رہے ہیں آپ نے کوانٹیٹی کا خیار رکھنا ہے کہ چھے ٹوماٹر ڈالیں ہم نے تین پیاز ڈالیں پانچ ہری مرچے ڈالی ہیں پیاز برون ہونے ایک بار ٹوماٹر کو ڈال دیا وہ ڈرم ہونے کے بعد ہم نے مسالے بغیرہ سارے ڈال دیا ہے پھر چکن ڈالا ہے اور ہم نے ایک بڑی پیالی دہیں کی وہ بھی ڈال دیا ہے اسے گوشت گل جاتا ہے اور گریبی بڑی اچھے بن دیجئے املی کا پانی ہے ہمارے پاس ہاں یہ دیکھیں دس روپے میں املی آپ نے لے کے اس کو پانی کے اندر ملٹ کر لینا ہے جس کا پانی بھی آپ نے چکن کے اندر ڈال دینا ہے یہ لیں اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا تو یہ نا خود ہی چکن اپنے پانی میں ہی گلتا ہے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ہم نے ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے ہس بے ضرورت تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جو پانی چاولوں کے لیے اُبالنا کے لیے رکھا تھا اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے اگر بتایا کہ چمچ نمک کا ڈالا ہے کہ چمچ گرم سالے کا ڈالا ہے ایک چمچ کالی مرس کا ہم نے ڈالا ہے اور یہ چاول ہم اس کے اندر اُبال رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کہ یہ چاول یہ چاول اُبال گئے ہیں ایک کنی چاول رہ گئے تھے ہم نے اس کو نکال لیا تھا اس کا پانی بھی نکال لیا تھا یہ ہمارا چکن تیار ہے اب اس کے اندر ہم چاول ڈالیں گے تاکہ بریانی کا آخری پروسیزر مکمل کیا جا سکے یہ دیکھیں یہ کرنل سوپر باسمتی کے چاول ہیں جو کہ ہمیں ایک سو بائیسو روپے میں پڑتے ہیں ہم یہ سیل بھی کرتے ہیں ہم ایک سو تیس سو پیمتی سو پیمتی سو کر دوں گا اس کے اوپر موبائل نمبر آپ موپی کیش کے ذریعے پیرمنٹ کر کے چاول مگوا سکتی ہیں یہ اور چاول کم از کم پانچ دس سے پانچ کلو تاک کی کوانٹری میں ہارڈر پک کر لیا جاتا ہے تو آپ زیادہ بھی مگوا سکتی ہیں چاول تو یہ ہم نے زیادہ رنگ ڈال دیا ہے اور اس کا جو چاولوں دلیوری خرچ ہے یہ بہت کم آتا ہے تقریبت تین چار سو روپے ایک پچاس کلو چاول کے پچھے خرچ آ جاتا ہے آپ کے شہر تک آنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہم نے دس منٹ دم لگایا تھا اس کو سات سے آٹھ منٹ رنگ ڈالنے کے بعد دھنیا اور ہم نے پتینہ بھی سکوپر ڈال دیا تھا یہ ہماری بریانی تیار ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بس ایک طرف چاول اپنے چکن کا کورما تیار کرنا ہے جیسے کورما تیار ہو چاول ابل گئے ہوں ایک انہی رہ گئے ہوں تو آپ نے وہ چاول اس کو پر ڈال کے دم دے دینا تو بریانی تیار ہے اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے تو آپ ایزیلی اس کو اور سے ویڈیو کو دیکھیں پھر ایسے چاول بنے بریانی کے پھر ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس کو ٹرائی کیا تھا کیسے بنے چاول آپ کے بس یہ ہے کہ میں سالوں کے اندر کوشش کریں میرچ کو تھوڑا سا کم اور نمک کو تھوڑا سا کم رکھیں زیادہ نمک آل آج آپ کو پتا ہے کہ مشکل سے ہوتا ہے اور زیادہ نمک والے چاول نے کھائے جاتے ہیں یہ ہم نے کھایا اور کہا ہے بہت اچھی ہے یہ تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا مہربانی شکریہ خدا